بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے لیسن میں ہم جانیں گے اخفہ کے بارے میں جب بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا اخفہ کرنا ہے اگر کوئی آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہاں اخفہ کیا جاتا ہے اخفہ کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا تنوین اور نون ساکن کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں نون ساکن وہ نون ہے جس پر جزم ہو جزم یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جزم کہتے ہیں جس حرف پہ ضروری نہیں کہ یہ صرف نون پہ ہوگا تو نون ساکن ہوگا یہ جزم کی علامت جس حرف پہ ہوگی اگر وہ علف پہ ہے تو علف ساکن با پہ ہے تو با ساکن تا پہ ہے تو تا ساکن مینز کے حرف مفردات میں سے کسی حرف پہ بھی اگر یہ جزم ہوتا ہے تو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر تا پہ یہ جزم ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے تا ساکن اگر سین پہ یہ جزم ہوگا تو ہم اسے بولیں گے سین ساکن اسی طرح جب نون پہ یہ جزم کی علامت پائی جاتی ہے تو اس نون کو کہتے ہیں نون ساکن اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اسی طرح اب آپ تنوین کے بارے میں سمجھیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے زبر زیر پیش اسی طرح اگر دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں تو ان کو کہتے ہیں تنوین اب ضروری نہیں کہ اگر صرف دو زبر ہوں گے تو آپ اسے تنوین کہیں گے دو زیر ہوں گی تو اسے تنوین کہیں گے دو پیش ہوں گی تو اسے تنوین کہیں گے کہیں بھی دو زبر ہوں تو آپ اسے بھی تنوین کہہ سکتے ہیں دو پیش ہوں تو آپ اسے بھی تنوین کہہ سکتے ہیں دو زیر ہوں آپ اسے بھی تنوین کہہ سکتے ہیں مطلب اب آپ نے یہ سمجھا کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش ہوں تو اسے تنوین کہا جاتا ہے اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں وہ نون جس پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں اور وہ ہر حرف جس پر جزم ہوگا وہ ساکن کہلائے گا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کی اب آپ نے یہ تو اچھے سے سمجھ لیا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں نون ساکن وہ نون جس پر جزم ہو اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اب اس کے بعد آپ سمجھیں گے اخفہ کے بارے میں اخفہ جو ہے سب سے پہلے اخفہ کا مطلب جانا ہے اخفہ کہتے ہیں چھپانے کو جیسے ہوتا ہے نا خفیہ کہتے ہیں نا یہ خفیہ بات ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اخفہ ہے اخفہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا اب یہاں بات ہو رہی ہے چھپانے کی تو جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہاں اخفہ کا کیا ذکر جیسا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اخفہ کا مطلب ہے چھپانا تو جب ہم اخفہ کرتے ہیں تو ہم کیا چھپاتے ہیں ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں جیسے ہم نے اب اخفہ کا قائدہ پڑھنا ہے اخفہ کا مطلب ہے چھپانا تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں اخفہ کا جو قائدہ ہے اس میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے کہ اخفہ ہمیشہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کیا جائے گا جیسے کہ آپ نے سمجھا نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس پہ اخفہ کیا جائے گا یا تنوین پر اخفہ کیا جائے گا تنوین جو آپ نے سمجھا دو زبر دو زیر دو پیش اب اخفہ کے بارے میں ہمیشہ آپ یہ خیال رکھیں گے کہ ہمیشہ اخفہ جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا جاتا ہے اب آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ اگر نون ساکن ہے یا تنوین ہے تو اس پہ ہم نے اخفہ کیسے کرنا ہے اس کی پہچان اس کی پہچان کیا ہے اخفہ کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی اخفہ کی پہچان کے لیے ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں گے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفہ آئیں تو یہاں اخفہ کیا جائے گا اب اس کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حروف اخفہ یاد کرنے ہوں گے نون ساکن کا آپ کو پتا چل گیا نون ساکن کسے کہتے ہیں تنوین کا بھی آپ کو پتا چل گیا تنوین کسے کہتے ہیں اب آپ نے قائدہ یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر ہم اخفہ کریں گے اور اخفہ کیسے کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حروف اخفہ کتنے ہیں اگر آپ کو حروف اخفہ کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر ہی آپ اخفہ کر پائیں گے حروف اخفہ پندرہ ہیں تا سا جیم ڈال ڈال ڈا سین شین سوت ڈوت تو زو ف کوف کاف حروف اخفہ پندرہ ہیں اور اب آپ نے قائدہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی بھی حرف آیا ابھی آپ نے جو حروف اخفہ کے بارے میں جانا کہ حروف اخفہ پندرہ ہیں اگر ان پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف تنوین کے بعد تنوین تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش اگر حروف اخفہ میں سے کوئی بھی حرف تنوین کے بعد یا نون ساکن نون ساکن مطلب جس نون پر جزم ہو حروف اخفہ میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا تو آپ وہاں اخفہ کریں گے کیسے اخفہ کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے اب یہ تو آپ نے جان لیا کہ حروف اخفہ جو ہیں وہ کتنے ہیں اخفہ کرنا کیسے ہے اخفہ کرنا کہاں ہے اور اس کی ادائیگی اور پہچان بھی آپ نے سمجھ لی اب ہم اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہم سمجھیں گے غور سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اخفہ کے بارے میں مکمل سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں جیسے کہ یہ مثال انتا منزیرو اب یہاں دیکھیں جو انتا منزیرو منزیرو میں نون ہے یہ ساکن ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی اور اس کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس نون کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے مطلب اس نون پہ اخفہ کریں اب یہاں دیکھیں انتا منزیرو اب انتا میں نون یہ بھی ساکن ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں پھر آیا حرف آیا نا حروف اخفہ میں سے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تا منزیرو اب منزیرو میں جو زال ہے یہ بھی حروف اخفہ میں سے ہے اور زال سے پہلے نون ساکن ہے تو اس کا مطلب انتا میں جو نون ہے یہاں بھی اخفہ کیا جائے گا اس نون پہ بھی اخفہ کیا جائے گا اور منزیرو میں جو زال سے پہلے نون ہے یہاں بھی اخفہ کیا جائے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے انتا انتا منزیرو انتا منزیرو اب دیکھیں ان ان اب یہاں ہم ایسے نہیں پڑھ رہے ان آپ ایسے بولیں انتا ان ان مطلب اگر آپ کے ناک میں نیزل ساؤنڈ بن رہے ناک میں تھوڑی سی وائیبریشن محسوس ہو رہی ہے تو انتا منزیرو مطلب ناک میں آپ کے نیزل ساؤنڈ نہیں بنتی تو پھر آپ اخفہ ٹھیک کریں اگر نیزل ساؤنڈ اس کے ساتھ آپ اخفہ کریں گے تو وہ اخفہ نہیں وہ غنہ ہو جائے گا اسی طرح ایک اور مثال اب ہم نے نون ساکن کی مثال دیکھی اب آپ دیکھیں دو زبر دو زر دو پیش جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں بھی اخفہ کیا جائے گا آپ دیکھیں اب یہاں من دو زبر ہے اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے کاف جو ہے وہ حروف اخفہ میں سے ایک حرف ہے اور ہم نے قائدہ کیا پڑھا کہ اگر نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آئے تو یہاں اخفہ کیا جائے گا اخفہ کیسے کیا جائے گا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا اب یہاں دیکھیں ہم نے پڑھا کرامن کرامن کاتبین کرامن اب یہاں ہم اگر پڑھیں گے نون میں ہم لوگ نزل ساؤنڈ بنائیں گے تو وہ غنہ ہو جائے گا تو ہم اس سے کیا کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے کرامن کاتبین اب دیکھیں کرامن کاتبین صرف ٹو سیکنڈ کے لئے آپ ناک میں اس کو چھپائیں گے نون کی آواز کو اور آپ کا اخفہ ہو جائے گا کرامن کاتبین کرامن کاتبین آپ دیکھیں کرامن من اگر ہم کہیں تو یہ آپ کا انہ ہو جائے گا ناک اخفہ ہم نے اخفہ کرنا ہے اخفہ مطلب نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے تو ہم پڑھیں گے کرامن کرامن کاتبین کرامن من نہیں بولیں گے اسی طرح ایک اور مثال کنت ترابن کنت ترابن اب دیکھیں کن اگر کن کہیں گے ناک میں نیزل ساؤنڈ بنائیں گے تو اخفہ ٹھیک نہیں ہوگا یہاں بھی نون ساکن ہے نون کے بعد تا جو ہے حروف اخفہ میں سے آرہا تو یہاں بھی ہم کیا کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے تو ہم پڑھیں گے کنت ترابن کنت ترابن اسی طرح ایک اور مثال یتیمن فآوا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں جو ہے من دو زبر ہیں مطلب تنوین ہے اور تنوین کے بعد فآوا فآوا حروف اخفہ میں سے ہے تو یہاں بھی ہمیں کیا بتا جلا کہ یہاں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف اخفہ میں سے فآ آ رہا ہے اس لئے یہاں ہم اخفہ کریں گے اخفہ مطلب نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یتی من فآوا یتی من فآوا اب یہاں ہم یہ نہیں پڑھیں گے من ہم پڑھیں گے یتی من فآوا اب دیکھیں آپ کو ایک اردو کی مثال دیتی ہوں اب جیسے لفظ ہوتا ہے پنکھا پنکھا اب دیکھیں پنکھا اس کے نون کو ناک میں چھپا رہے ہیں ہم ایسے نہیں بول رہے پنکھا پن اصل میں پے اور نون ہے تو ہم بولیں گے پنکھا پنکھا ہم نہیں بول رہے ہم بول رہے پنکھا پنکھا مطلب نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں یہاں اخفہ کر رہے ہیں اسی طرح عربik میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ ہویشہ یہ یاد رکھیں گے کہ اگر نون ساکن اور اس کے بعد تنوین ہو اور اس کے بعد حرف اخفہ میں سے جو ہم نے پڑا حرف اخفہ پندرہ ہیں اگر ان پندرہ حرف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے گا تو آپ ہمیشہ وہاں اخفہ کریں گے جیسا کہ ہم نے مثالوں سے سمجھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت لے لیں اور اس میں اخفہ کی آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سمجھ آ جائے گا اور اگر پھر بھی کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں گروپ میں بھی میسی کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی دعا میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البارد یاد اللہ